الحمدللہ وحدہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو انہ محمد نابدہ و رسول حما بار محترم حاضرین سامین سامیات آج جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے وراثت کی شرعی تقسیم اہمیت و ضرورت اس موضوع کے تحت بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس لئے بہت زیادہ تمہیدی باتیں نہ رکھتے ہوئے ہم ڈائریکٹ موضوع شروع کریں گے سب سے پہلے آئیے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ آج اس مسئلے کے تعلق سے ہماری معلومات بہت ناقص ہیں وراثت کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں ہماری جانکاری بلکل نہ کے برابر ہے جبکہ وراثت کے علاوہ نماز کے مسئلوں میں روزے کے مسئلوں میں اور بہت سارے مسئلوں میں ہماری اچھی خاصی معلومات تھے لیکن اس تعلق سے ہماری معلومات بہت ادھوری بہت ناقص ہیں حالانکہ اس کا تعلق مال سے ہے اور اگر اس میں گربڑی ہوئی حرام مال ہم نے کھایا پیا تو اس کا بہت بھیانک اثر پڑے گا ہماری عبادتوں پر ہماری زندگی پر ہماری دعاؤں پر حرام کھانے والی کی دعا اللہ نہیں سنتا اس کی پکار اس کی عبادت رد کر دیتا اللہ تعالیٰ دنیا میں دنیا میں تو اللہ سے اس کا رشتہ ٹوٹیاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی عدالت میں بہت برے حالات کا سامنا کرنا ہوگا اس لئے اس تعلق سے غفلت مناسب نہیں ہے ہماری جانکاری ہونے چاہیے لیکن افسوس کی اس مسئلے میں ہماری جانکاری نہیں ہے اور اس کا ایک خوفناک نتیجہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں اس مسئلے کو لے کر وراثت کو لے کر جو منمانیہ ہو رہی تھی جو ناانصافیہ ہو رہی تھی آج ہمارے دور میں وہی چیز پھر سے لوٹ آئی ہے تو ہم بلکل جاہلیت کی ڈگر پہ چل رہے ہیں بلکہ کبھی کبھی وہی ڈائلاگ بھی بولتے ہیں جو جاہلیت کا ڈائلاگ تھا جو جاہلیت کی سوچ تھی مثال کے طور پر زمانے جاہلیت میں میراز کی تقسیم کا نظام کیا تھا ایک آدمی مرتا تھا تو اس کے مال کو جب باٹنا ہوتا تھا تو زمانے جاہلیت میں کیسے باٹتے تھے کون لیتا تھا زمانے جاہلیت میں مرنے والے کے مال کو دو حیثیتوں سے لیا جاتا تھا ایک تو یہ کہ جو آدمی مرنے والے کے مال پر کنٹرول لگتا ہے پاور طاقت والا ہے قوت والا ہے وہ لے کے بیٹھ گیا وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا یعنی جس کے پاس جس کی لاتھی اس کی بھینس زمانے جاہلیت میں ہوتا کیا تھا کہ جس کو طاقت مل گئی قوت مل گئی وہ سب ہڑپ کر لے گیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسی لوگوں کے بارے میں کہا تاکلون ترات اکل اللمہ کہ تم لوگ میراث کھا جاتے ہو اور خود سنن ترمیزی میں ایک روایت تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کی عورت اللہ کے نبی رسم کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارے شوہر انتقال کر گئے اور کچھ مال جائدہ چھوڑا تھا انہوں نے لیکن ان کے بھائی نے سب لے لیا ہے اور ان کے بال بچے کو ملا ہی نہیں یعنی ایک آدمی مال جائدہ چھوڑ کے جا رہا ہے سب پہ کس نے قدر کر لیا بھائی نہیں اس کی اولاد موجود ہے اس کی بیوی موجود ہے اس کو کچھ نہیں دیا تو وہ بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو جب یہ کیس نبی کے پاس آیا تو اللہ نے یہ قرآن کی آیتیں نازم میراس کی اصول بتائے کہ اب وہ جاہیت والا نظام نہیں چلے گا کہ کوئی بھی چاہے لے کے بیٹھ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیملی میں اس خاندان میں اللہ کے قانون کے مطابق ترسین کروایا اور یہ نہیں ہونے دیا کہ جو پاورفل تھا بھائی تھا لے کے بیٹھ گیا بیٹھا رہے نہیں اسے لے کے بانٹا اس کو تو زمانی جاہلیت میں ایک نظام کیا چلنا تھا کہ جس کی طاقت ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ میراس لے کے بیٹھ گیا اور دوسرا دوسرا طریقہ کیا تھا ان کے ہاں دوسرا طریقہ ہے تھا میراس لینے کا کہ جس نے میت کو فائدہ پہنچایا ہے وہ اپنا حق جتاتا تھا کہ میراس مجھ کو ملنے چاہیے مثال کے طور پر لڑائی ہوتی تھی اس وقت قبیلوں میں تو لڑتے ہوئے کوئی شخص اس کا ساتھی تھا تو اب یہ آدمی اگر مر گیا تو جو اس کی مدد کرنے والا تھا اس کی زندگی میں وہ اس کے مرنے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے اس کا مال مجھ کو ملنا چاہیے کیونکہ میں اس کا حلیف تھا میں اس کا مددگار تھا میں اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دیتا تھا اس لئے اس کا مال مجھ کو ملنا چاہیے اس کے دوسرے کسی بھی قریبے کو نہیں ملنا چاہیے یہ دوسرا سسٹم تھا زمانے جہلیت میں جیسا کہ تفسیری کتب میں یہ تصریحات موجود ہیں یہ جو زمانے جہلیت میں دو نظام چلاتا تھا جس کی طاقت ہو جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ لے کے بڑھ جاتا تھا یا جس نے میت کو فائدہ پہنچا ہے وہ اس کا مال لے کے بڑھ جاتا تھا آج اس دور میں ہم اپنے دور میں بلکل یہی دونوں اسی دونوں بنیاد پر میراس پہ قبضہ کرتے ہیں ایک طرف جس کو طاقت ملی ہے اس مسلم معاشرے کی بات کرو وہ لے کے بڑھ جاتا ہے دوسرے کو دیتا ہے نہیں بہنوں کا حصہ تو ماری لیتا ہے کبھی کبھی چھوٹے بھائیوں کا حصہ مار لیتا ہے ماں باپ کو نہیں دیتا ہے مرنے والے کے ماں باپ ان کو نہیں دیتا ہے کئی لوگ کا حصہ مار کے بڑھ جاتا ہے طاقت ہے تس کو اور دوسرا کبھی کبھی اگر پنچائید بیٹھتی ہے چار لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا رونا روتا ہے آدمی وہی زمانے جہلیت والی بات کہ ہم نے فائدہ پہنچایا ہے ان کو کہتا نا کہ جب اببہ زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ بیس سال کھڑا رہا ان کے دکھ در میں کام آتا رہا بیمار ہوئی میں علاج کرایا ہر جگہ ان کے ساتھ گیا تو آج جو ان کا کاروبار ہے وہ ہم کوئی ملنا چاہیے یہ بیٹا بولتا ہے یہ کونسی بولی جانتے ہیں جہلیت کی بولی ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں نے باپ کو زیادہ فائدہ پہنچایا ہے تو مال مجھ کو زیادہ ملنا چاہیے یہ جہلیت کی بولی ہے اسلام نے اس کو بھی رد کیا ہے قرآن میں سورہ نیسا میں اللہ رب العالمین نے جہاں پہ میراز کے مسائل بیان کیے ہیں وہاں اولاد کا حصہ بتانے کے بعد ماں باپ کا حصہ بتانے کے بعد کیا فرمایا کہا آباؤکم وعبناؤکم لا تدرون ایہم اقربو لکم نفع کہ دیکھو تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں ان میں سے کون تمہارے لئے زیادہ نفع بخشے تمہیں نہیں پتا مقلب یہ اشارہ ہے کہ تم نفع کی بنیاد پر میراز نہیں تقسیم کر سکتے بلکہ رشتوں کی بنیاد پر اور اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے بنیاد پر میراز تقسیم ہوگی اور صورتحال چاہے اس طرح ہو کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چالیس سال کھڑا رہا چالیس سال اس کی خدمت کرتا رہا اور چالیس سال کے بعد باپ وفات پا گیا اور وفات ہونے کے بعد اس باپ کی ایک اور اولاد پیدا ہوتی ہے یعنی جب باپ زندہ تھا تو اس کی بیوی حمل سے تھی اور اس سے پہلے کی بچہ پیدا ہو باپ کا اندکال ہو گیا باپ کے کفن دفن کے بعد اس کا بیٹا ایک اور پیدا ہو رہا ہے تو یہ بیٹا جس نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی اپنی باپ کے ساتھ ایک قدم بھی نہیں چلا اس بیٹے کو کتنا ملے گا اور وہ بیٹا جو چالیس سال باپ کے ساتھ کھڑا تھا اس کو کتنا ملے گا اسلامی نظام کے مطابق دونوں کو برابر ملے گا یہ جاہلیت کی بولی ہے کہ ہم نے باپ کو زیادہ فائدہ پہنچایا تو ہم زیادہ لیں گے نہیں اسلام میں دونوں کا برابر حصہ ہوگا جو چالیس سال بار پیدا ہوا باپ کو دیکھا تک نہیں اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا چالیس سال بڑے بیٹے کو ملے گا اگر ایسی کوئی شکل و صورت ہو درحال آگے میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ بھی ایک ڈھکوصلہ ہے کہ ہم نے باپ کو بہت فائدہ پہنچا ہم تک کی فائدہ بھی نہیں پہنچاتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس علم سے ہمارا رشتہ کٹنے کی وجہ سے صورتحال صرف یہ ہی نہیں ہے کہ ہم جاہلیت والا عمل کر رہے ہیں بلکہ جاہلیت والا ڈائلاغ بھی بول لیں یعنی اس مسئلے میں بلکل جاہلیت کی ڈگر پر ہم ہیں اس لئے آپ سوچیں کہ ہماری ذمہ داری کتنی بنتی ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں بات کریں جانیں سیکھیں لوگوں کو بتائیں تب تو کوئی عمل کرے گا اور نہ کیسے کوئی عمل کرے گا جب کوئی بولے گا نہیں کوئی بتائے گا نہیں تو کیسے لوگوں کو پتا چلے گا اور کون عمل کرے گا افسوس کی بات ہے کہ بعض حضرات سے پوچھو میں نے خود کئی لوگوں سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے کسی نے کہا 48 سال کسی نے کہا 50 سال میں نے پوچھا کہ اس 50 سال کی عمر میں ویراست کے موضوع پر آپ نے کتنا خطبہ سنا ہے اور ویراست کے موضوع پر آپ نے کتنی تقریر سنی ہے تو افسوس کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک بھی نہیں 50 سال کی زندگی گزر گئی اور اس موضوع پر ایک خطبہ نہیں سنا ایک تقریر نہیں سنی تو اب بتائیے کہ جب سنے گا نہیں جانے گا نہیں کسے عمل کرے گا اس لئے ذمہ داری بنتی ہماری کہ ہم اس علم کو سیکھیں اس مسئلے کو جانے اور اس پر عمل کریں